جب اللہ نے جہانوں کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کر دیئے اور ان فرشتوں میں کچھ فرشتے جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں ان کو نیا اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ رکو میں رہتے ہیں ان کو مح اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں ان کو بلا اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں ان کو کھیس اور کچھ فرشتے جو زمین و آسمان کے ارد گرد رکھ والی کرتے ہیں ان کو بکر اور کچھ فرشتے جو جہان کی حفاظت کرتے ہیں اور آلین کی خدمت کرتے ہیں ان کو رعوف کہا گیا اور ان فرشتوں میں جن کو رعوف کہا جاتا تھا ان میں کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے تیز تھی ان کے پر سونے کے تھے ان کی آنکھیں یاکوت کی تھیں اور جب جب وہ دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو دوسرے فرشتے ان کو تاجب سے دیکھتے تھے اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ فطرس تھا جو اپنے آپ کو تمام فرشتوں سے محترم سمجھنے لگا جبرائیل و امی کائل اسرائیل و اسرافیل بار بار فطرس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو محترم نہ سمجھ لیکن افسوس ایک مرتبہ وہ فخر سے یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا بس جیسے ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا اللہ غزبناک ہوا اور اس فرشتے کی پر جلنے لگے اور وہ فرشتہ اپنی طاقت اپنا غرور کھو گی زمین پہ آگرہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کہے وہ فرشتہ دن رات اللہ سے معافی مانگتا رہا لیکن اللہ کی دربار میں تکبر سب سے پترین کناہ ہے زمین پہ انسان کو بسایا گیا اور اس کی نسل دنیا میں پھیلنے لگی اور وہ فرشتہ کو ہی نقلاب میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کم معاف کرے گا وقت گزر ہی رہا تھا کہ اس فرشتے نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں آگے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے پیچھے تمام فرشتوں کے اقسام اس فرشتے نے دستی عدب کو جوڑ کے بھاوز بلند جبریل کو صدا دی بھا کے کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ اللہ کا تم پہ عذاب ہے وہ پشے مان ہو کے کہنے لگا کہ اے جبریل امین میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کر میں وہی فترس ہوں جبریل نے جیسے ہی دیکھا تو فرمانے لگے اللہ رحم کریں تمہارے تکبر نے تمہارا کیا حشر کر دیا بعد جب یہاں تک پہنچی تو وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے امین فرشتے یہ ماجرہ کیا ہے میں اتنی سالوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں اتنی رونک میں نے کبھی نہیں دیکھی آسمان سے اس طرح سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں جبریل امین مسکرا کے فرمانے لگے شاید تمہیں علم نہیں آج اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو مبارک پاتے کے آؤ وہ فطرس غمزدہ ہوگی کہنے لگا اے اللہ کے نیک فرشتے مجھے بھی اس حسین کے پاس لے کے چلو مجھے بھی اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلو شاید اللہ کے رسول کے صدقے اللہ مجھے معاف کرے بس بار بار فطرس کے اسرار پر جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ فطرس کو اللہ کے رسول کی دربار لے کے آئے تمام فرشتوں نے اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات پیش کی وہ فرشتہ جس کا نام فطرس تھا وہ دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے میں ہزاروں سالوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن میری خطا معاف نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے جب فطرس کے چہرے پہ ندامت دیکھی تو آپ نے فرمایا اے فطرس جا جو جھولے میں میرا نواسہ آرام کر رہا ہے اپنے پروں کو اس کے جھولے سے مس کر اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے کے اپنے لئے معافی مانگ انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے بس وہ فرشتہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے جھولے مبارک کے قریب گیا اپنے آپ کو مس کیا اور اللہ سے کہنے لگا اے میرے اللہ مجھے معاف کر تجھے اپنے حبیب کے اس پیارے نواسہ حسین کا واسطہ فطرس کا جیسے ہی یہ کہنا تھا اللہ کی رحمت برسنے لگی اور فطرس کو شفا ملنے لگی اس کے جلے ہوئے پر پھر سے صحیح اور سالم ہونے لگے اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اڑنے لگا اور پھر سے کہنے لگا ہے کوئی میرے جیسا تمام فرشتہ حیرت سے کہنے لگے کہ اتنے ہزار سال تجھ پہ اللہ کا عذاب رہا تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا تو فطرس جھوم کے کہنے لگا پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا ہے کوئی میرے جیسا جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی ہو ہے کوئی میرے جیسا جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے یہ پرواز ملی ہو سلام ہو اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر تمام اہل بیعت کے چاہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی آمد مبارک امام حسین علیہ السلام کی آمد